شیوپری جنپت کی گرام پنچائت سرسوت بارش کے موسم میں پچھلے گئی سالوں سے جل بھراف کی استیدی سے جوج رہی ہے سالوں سے اس پنچائت کے رہنے والے پریوار بارش کے موسم میں لاکھوں روپے کا نقصان اٹھا رہے ہیں اس کے باوجود ذمہ داروں کا اسوڑ دھیان نہیں گیا اور نہ ہی اس پنچائت کے سچیب نے اس پریشانی کو عدکاریوں کے سامنے رکھا بتا دے کہ کچھ گھنٹوں کے تیج بارش کے بعد گاؤں میں بار کے حالات بن جاتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ بارش ہونے کے بعد گاؤں میں مارورا سعید خورگار کے مار کھیت سے بہ کر آنے والے پانی کی وجہ سے گاؤں میں بار جیسے حالات بن جاتے ہیں ہر بار گرامیڑوں کے گھروں میں پانی بھرنے سے انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس کے باوجود وکلپ کی تلاش نہیں کی گئی ہے تلاب کی پار ٹوٹی بجلی کے کھمبوں سے ہو کر بچے سکول جانے کو مجبور جل بھراف کے اس تیسی سنی پٹنے کے لیے گرامیڑوں نے تگری سلک کے پاس بنے سالوں پرانے ووٹر شیڈ کے تلاب کے پار میں پانی کے نکاسی کے لیے پائپ ڈالے تھے لیکن کچھ روچ پور وہ گاؤں میں بارش کے بعد گھوسے پانی نے تلاب کی پار اور پائپ کو کھاڑ فیکا تھا لیکن تلاب کی پار ٹوٹ جانے کے بعد آنے جانے کے لیے گرامیڑوں نے بجلی کے سیمنٹ کے کھمبے ڈال رکھے ہیں جن پر سے ہو کر ہر روچ گرامیڑ سہیت بچے اواغمن کو مجبور ہے اس کی شکایت اس گاؤں کے سیکیٹری سے بھی کر چکے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے اس گاؤں کے سرپنچ ویپین شرما کا کہنا ہے کہ سالوں سے گرامیڑ پریشانے اس گاؤں میں بڑے نالے کا پکہ نرمان ہوگا تب کہیں جا کر گرامیڑ کو جل بھراف خستیتی سے نزات مل سکے گی اس معاملے میں گرام روچ گار سہیت دیپک شرما کا کہنا ہے کہ فلال گاؤں میں جے سی بی سے نالی کو خدوا کر اس سمسیہ سے نپٹنے کا پریاس کیا جائے اس معاملے میں جلا پنچائت سی او کا کہنا ہے کہ انجینئر کو بھیج کر موقع کا معاینہ جلد کروائیں گے جو بہتر وکلپ سمسیہ سے نزات دلائے جانے کے لیے پنچائت سے نکل کر سامنے آئیں گے اس پر کارے کر آیا جائے گا سمسیہ سے نزات دلائے گا